تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے بلرام میری ماں کہاں ہے تمہاری ماں کہاں یہ مجھ سے پوچھ رہا ہوں وہ تو ہسپتال میں تھی بننے کی کوشش مت کرو ان کو ہسپتال سے کسی نخاب پوش نے غائب کیا ہے اور شادیلال نے پولیس میں بیان دیا ہے کہ وہ نخاب پوش کم ہو اے بھگوان شادیلال اتنا ضلیل بھی ہو سکتا ہی یہ مجھے نہیں معلوم تھا جانتے ہیں تو تم مجھے فسانے کی چال کیوں کھیلی؟ اس لیے کہ وہ اپنے ہونے والے دامات کی کرتو تو پردہ ڈا سکے بلرام تم نندوں پر الزام لگا رہے ہو یاد رکھو اس سے پہلے کہ پولیس تمہیں گرفتار کر لیں میں اپنی ماں کا پتا جاننے کے لیے تمہارا گلہ دبا دوں گا دبا دو میرا گلہ مار ڈالو مجھے میری موت سے تمہاری ماں کا پتا تو نہیں چلے گا ہاں میں بھائی صاحب کے موت میں صدنے سے چھٹی پا جاؤں گا جاکھا سیت جی ہاں ویجائے کل رات کسی نے گولی مار کر بھائی صاحب کا خون کر دیا خون؟ دے دے کس نے کیا یہ بات کس نے نندو نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر اسے جائیداد سے ویدہ خل کیا گیا تو وہ ان کا خون کرڑا لے گا نندو ایسا تب ہی نہیں کر سکتا پیسے کا لالچ آدمی سے کیا نہیں کرا لیتا بھگوان کرے نندو بے قصور صابیت ہو لیکن لگتا تو یہی ہے کہ بھائی صاحب کی موت اور کلیانی بہن کے غائب ہونے سب سے زیادہ اسی کا فائدہ ہے وہ شاید تمہاری ماں سے لکھوا لے گا کہ وہ بھائی صاحب کا اصلی بیٹا ہے بیجائے مجھے تو در ہے کہ کلیانی بہن کی جان بھی خطر میں ہے نندو زلیل پیسے کا لوبی اتنا آگے گیا ہے تہا ہے وہ سب سے گھر میں نہیں ہے تہا ہو گیا درائیور کہہ رہا تھا کہ وہ سب سے ہماری میل کے پرانے خدا میں چھوڑ کے آیا ہے موسیقی بیٹو موسیقی 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 لنا دولت آگئی ہے اور پھر کلیانی اس کی سگی ماں تو ہے نہیں یہ آپ چاہ جائے میں تو ان لوگوں کی چال بتا رہا ہوں میرے لیدر اس گھر کا مالک وہی ہے جسے بھائی صاحب نے منا ہے لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بھائی صاحب کو راستے سے ہٹایا ہوں اور اب کلیانی بہن پر اچھار کر کے زبردستیں لکھوا لیں گے کہ تم نہیں ویجے ہی سیڈ جی کا بیٹا ہے پھر سنیلا اور ویجے کی شادی ہو جائے گی اور تم اس گھر سے نکال دیے جاؤ گے ویجے اتنا کمی نہ نکلا میں اس کی چان لے لکا مندو بیٹا جگڑا خساب مت کرنا میں پولیس کو لے کر ابھی بہنستا ہوں پیٹی جب نمبر انگیج ہو تو تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے چچا جی مینا منجی کو فون کر دیتی اب یہ کیا کریں میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کی باتیں چھپ کر سنو اور پھر کسی اور کو بتانے ہی کوشش کرو تم اپنے آپ کو بہت فشیار سمجھنے لگی ہو آپ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنا رہا چاہتے میں سے کبھی نہیں ہو رہا وہ میں دیکھ لوں گا چلو میرے ساتھ چلو چلو چچا جی چچا جی آپ چاہے تو ساری دولت لے لی جی مگر مندو اور وجہ کو رکھی وہ ایک دوسرے کو جان سے بات آلیں گے میں بھی یہی چاہتا ہوں چاہتا جی اب تارا گماپ ہاتھ لگایا تھو کماں چھپا ہوا تھا کمی گا تم ہی نے میرے ساتھا چلنے والے نیش جان سے بات آلوں گا اب تارا گیا кап relationships اب تارا گیا موسیقی 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 مان کرو یہ کھوک رابہ نہیں تو ان دوسرے کو مارنے سے پہلے مجھے مار ڈالو تم لوگ مرنے مارنے پر تو لے ہو اور اصلی اپنا ہتھی تماشا دیکھ رہا ہے یہ تم چاکے بیمار کون ہے اس لیا پرادیا بلرام وہ ہی مجھے ہسپتال سے اُٹھا کر لیا اور مجھ سے زبردست کی لکھوانا چاہتا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی سیرچی کا بیٹا نہیں ہاں بھائیہ بلرام نے ہی تم دونوں کو بھڑکایا ہے سونیلا نے سب کچھ سن لیا اس نے سونیلا کو بھی کوٹھری میں بند کر دیا اگر وہاں نہیں پہنچتا تو آج شربناش ہو جاتا بھائی بھائی آپس میں لڑ مرتے موسیقی 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 اگر کلیانی نے اس قادر پر دست خط نہ کیے تو چار تم لوگوں کے کام آئے گی ماہ ہر کس دست خط نہیں کرے گی اچھا تو کلیانی پہلے ان تینوں میں سے اس کی لاش کو تردتے دیکھنا چاہتی بلرام مجھے اپنے بچوں کی جان پیاری ہے تو چاہت اس دولت کو اور لا مدد کر دیتی بہروں کلیانی بھائی صاحب مجھے دیکھتا ڈر گیا بلرام سوامی کی مدد سے پولیس والوں کے ساتھ مل کر میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرا دشمن کون ہے اگر افتوز دشمن نکلا سھگا بھائی اب جو بھی سمجھے لیکن اب میں اپنے راسترہ کسی کو نہیں آنے دوں گا دیکھتے کیا ہو پکڑ لو اسے بہرم کب ٹھیک تو سمندر میں بلرام جو جو جلدی بنیверی جو جلدی مندر میگا جو مجھے موسیقی 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 موسویقی موسیقی اس لئے بھگوان نے تمہاری رکشہ کی اور میں تمہاری حتیہ کے پاپ سے بچ گیا مجھے تو اب اپنے کیا کہ سدا بھکتنی پڑے گی مگر تم سے ایک پراتس نہ ہے میری بیٹیوں کا خیال رکھنا وہ نہ ہو کہ باپ کے گناہوں کی سدا اس کی اولاد کو بھکتنی پڑے گی میرے بچو آج سے میرا سب کچھ تم لوگوں پر جس دولت نے ہمارے بھائی کو اتنا بدل دیا تھا جس دولت کے لئے آپ کے بھائی نے کیا کیا نہیں کیا اب اس دولت سے ہمیں ڈر لگتا ہے بیٹا تم لوگوں کے بھینا یہ دولت میرے کتا کام کی تو آپ اپنی دولت نیک کاموں میں لگا دیجئے پتا جی ضرورت سے زیادہ پرشا رکھنا ان لوگ ساتھ انیائے ہیں جو اپنا پیٹر نہیں بھر سکتے بیٹا تمہارے بچار جانکر مجھے بڑی خوچی ہوئی ہے تم تو ٹھیک سمجھتے ہو کرو میری اچھلی دولت تو تمہیں لوگ ہو میری انتیم اچھا یہ ہے کہ تم لوگوں کو پھلتے پھولتے بے اور میری پہلی اچھا یہ بھاؤ جی کہ ہم تینوں بھائی کل سے آپ کی فیکٹری میں دوسرے مزدوروں کی طرح کام پہ لگ جائیں اور تنگھا کی ایک ایک بھائی لاکر ماں کے چرنوں میں رکھ دیں موسیقی 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 موسیقی